سمسکار دوستو سبھی بھائیوں کو رام رام دوستو جیسے آپ کو معلوم ہی ہے ہم اب پنجاب کے دورے پر نکلے ہوئے ہیں لہ سن کے جیسے اب ہم ہیں پنجاب کے فروج پور جلے میں جو یہ ہے ایک بہت بڑی بیلٹ ہے لہ سن کے لیے چلیے جانتے ہیں یہاں پر کیونکہ یہ ویڈیو ایک چھوٹی سی ویڈیو بنے گی اس میں ایک سبھی کو میسیج دینا چلیے جانتے ہیں خرانہ جی لہ سن کے وپاریوں کے لیے کسانوں کے لیے کیا میسیج چھوڑتے ہیں ہ ہن جی سر جی آج کا کیا میسیج ہے جی اس میں کیا رانا جی ابھی جیسے سب کو پتا چل رہا ہے کہ میں اس ٹرم پنجاب میں ہوں کئی میسے جا دیں گروپوں میں اور میں کو پرسنل بھی ہن جی کہ آپ پنجاب میں ہوں تو قوالٹی کیسی ہے محل کیسا ہے آپ بتاؤ تو دیکھیں یہ قوالٹی ہے میں کوئی سب سے کمزم بھی بیس پچیس میسیج آ چکے قوالٹی دکھاؤں ہن جی ہن جی تو دیکھیں یہ قوالٹی ہے یہ فیروچپور جلے میں ہوں اور مطر تھاٹ گاؤں میں ہوں یہ بھائیسا کا مال ہے دلیب جی کا دلیب جی کا تو یہ یہ دیکھیں آپ مال یہ ہے مال کچھ مال اس کا سیکنڈ گریڈ میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ایسے گریڈنگ ہو دیئے یہ اس کا بی گریڈ ہے یہ جو ایک سو اس کے بعد یہ سب دیکھیں گریڈنگ ہو رہی ہے یہ گریڈنگ ہو دیئے اچھا جی اچھا ویسے جیدہ تر پنجاب کا مال پہ لے لال جالی میں آتا تھا بلکل لال جالی میں جو آتا ہے ابھی بھی آتا ہے لیکن اگر یہ تھوڑا سو محنت کریں جیسے یہ محنت ہو یہ تھوڑا سو دماغ ہوئی لگائیں کہ نیلی جالی میں اگر چالو ہو جائے تو مال ہے بہت بڑیہ اسو پودا دکھے گا نیلی جالی نیلی جالی میں پودا ان کو مال دکھتا ہے اچھا جی تو اس سمجھ دادی ہے میں نے ابھی جیسے آپ نے بات کی صوبہ ایسے کئی وپاریوں کے ساتھ ہیں آپ نے بات کری اور بھی وپاری ہیں تو ان میں سے تو سب نے ایک ہی بات کہی ابھی تو بیشنی کے کوئی موڈ میں ہی نہیں ہے اصل میں کچھ لوگ جیسے ہی ہیں دلیب جی ہاں جی دلیب جی اے دلیب جی ابھی میں آیا تو انہوں نے ایک ہی کوشن کیا ہاں جی کہ دلیوالے کچھ بتا رہے ہیں کہ کوئی دلیوالے پہلے آئے تھے ہاں جی وہ ان کو بول کے کہیں بلکل مال ہی نہیں بیچو عنام سے دو تین مہینے بعد بیچنا چار سو ہو جائے گا تین سو ہو جائے گا یہی پوچھا جی آپ نے تو گاڑی والے بھی ان کو بول دیں جس کا دماغ اپنا آرہ وہ بولتا جا رہا ہے لیکن میں آپ لوگوں کو سب کو کیوں پودا ہندوستان دیکھ رہا ہے پنجاب والے کسان بہت دھیان سے اسٹرین میرے کو فالو کر دے ہیں کیوں ان کو پتا ہے میں یہاں پہ ہوں بھئیہ کیا ہوتا ہے یہ بہت کم نہیں ہے پہلی چیز اب ان کا پانچ کلے پانچ کلے ہے جی چھے کلے مال ہے چھے کلے تھی اور بچہ کیتنا جی ابھی اب آپ ایک کلے میں پچاس سے پچوان کونٹل مال نکلتا ہے آؤ بہت جی آپ بھی آئے پچاس سے پچوان کونٹل مال نکلتا ہے ہاں جی ٹھیک ہے جی اتنا ہی نکلتا ہے جی پچوان پچوان کونٹل ایک بہت بڑی ہے اب میں دیکھ رہا تھا یہ کانٹا دیکھ رہے ہیں آپ ہاں جی بھائی سب ایک ہے کٹا کانٹے پہ رکھ کے وجن کرے کے پھر الگ کر دیں تو یہ سمجھداری ہے آج کسان کو جاگوک ہونا اتنا جدودی ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے مال کتنا وجن کا بیج دوں ہاں جی تو وہاں پہ آڑتی کوئی گلت کرتا کہ نہیں کرتا کتنا مال ہوتا تھا کتنا نہیں وہ سامنے لوگا سمجھ جاتا ہے ہاں جی مال تھوڑا تھوڑا نکالتے رہی ہیں اب چھے کلے کا مطلب تین سو کونٹل تیس ٹن لسل ٹھیک ہے جی اکٹھا نکالنے کا کوئی use نہیں ہے ٹھیک ہے ہم جتنے بھی گاؤں میں آج صبح سے لے کم سے کم دس پندرہ گاؤں میں جا کے آ لیے سب نے اپنا مال سٹوک میں کیا ابھی جہاں پر صبح ویڈیو بنائی وہاں پر بھی سب کے اپنے چھتے بھی اور اپنے سٹور بھی سب پھول ہیں پر کوئی بیچنے کے پر جب مارکیٹ ڈیمانڈ کر رہی اور مارکیٹ میں لینے والے ہیں یہ مال دینا چاہیے تھوڑا تھوڑا جیسے اب یہ بند ہے ہاتھ سے ان کے ابھی در کمزم بیس کٹے بن چکے ہوں ٹھیک ہے جی یہ دو دن میں میں تیس چاری پچاس کٹے بن گے وہ دہ بھی بڑا ہوا ہے وہ گولی بھی ہے آپ کو آؤ گولی دکھاؤں ہن جی تو یہ ایسے چارج کوالٹی انہوں نے بنائی ہے یہ تھوڑا تھوڑا کہ مالوں کو یہاں تو بیچنے کے موڑ میں ہی نہیں آجی کوئی ابھی بھی وہ یہی تو پوچھے تھے ہن جی ابھی دلیو لے آئے وہ بول کے گئے ہم سا دو مینے پہتے ہیں چلو کوئی دلیوالا کوئی یا کوئی بھی یہ تو مارکٹ جب ڈیمانڈ کر رہی نا مارکٹ میں ریٹ اچھا ہے وپاری گھوم رہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ امریس سر میں وپاری آرہ جی وپاری لینے کے لیے تیار ہیں جو کسان مال روک لیں گے مارکٹ میں مال نہیں جائے دلی میں فل ڈیمانڈ ہے ہم لوگوں ہم لوگوں مارکٹ میں مال روک کے بیٹھ جائیں گے سارے کوئی دے گا ہی نہیں مجھے کے بعد دیکھئے گولی ہے کتنا کھڑک مال ہے ٹھیک ہے جی کتنی بڑی ہے چیز تو بھئیہ تھوڑا تھوڑا مال دیر کہ آپ مال نکالتے دو سمجھ دا دی اسی میں منافع وہ ہوتا ہے جو جیب کے اندر آئے پہلے ان کو جواب دے دو جو میسیج میں پوچھ رہے ہیں مال کیسے ہیں پنجاب مال آپ کے سامنے ہے بہت ہی بڑی امال ہے جتنا آپ نیمانڈ کرو اتنا مال مل جائے گا پنجاب میں بہت مال ہے ٹھیک ہے جی اور بہت بڑی امال ہے اوپرولے کی کرپہ ہے کہ پنجاب میں کہیں بھی لوگ نہیں لگا ٹھیک ہے جی یہ پرکو کی کرپہ ہے موسیم تھنڈا رہا ہے موسیم تھنڈا رہا ہے موسیم تھنڈا رہا ہے تو اب پنجاب آیا ہوں تو راجستان میں بھی دوگ لگا ہوا ہے راجستان میں بھیگے پہ 8 کونٹل 10 کونٹل اتنا ہی مال نکل رہا ہے اور اس میں بھی مال میں دکھنے والی استیتی نہیں ہے یہ مال آرام سے آپ دوگ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ہے یعنی شٹوک میں جائے یا کہیں بھی یہ مال بگنے لائے گئے بلکل یہ تو بہت بڑیا چیز ہے پرپو کی اتنی کتنی پہ پنجاب پہ لوگ مال بہت بڑی ہے پودی بیلٹوں میں مال اچھے پڑے ہیں تو بھائی سب تھوڑا تھوڑا کہے کے بیچو اس میں آپ لوگ کو کوئی فائدہ ہوگا ٹھیک ہے جی آنے والی ڈائم میں سادہ مال ہی کٹھا بکتا نہیں یہ بنا دے آت سے دو دس کٹھے پندہ کٹھے پانچ کٹھے ہاں جو جی پانچ کٹھے دس کٹھے پندہ کٹھے بنتے ہیں تو دیرے دیرے ہی یہ لوگ بیشتے ہیں ٹھیک ہے جی تو جیسے جیسے بکتا دے گا ویسے ویسے آپ کو اس کا منافع اندر آتا جائے گا ٹھیک ہے جی ہے نا جی ریٹ تو اسٹے دو گونا بھی جا سکتا ہے تین گونا بھی جا سکتا ہے دیرے آپ کو سادی ریٹس ملیں گے دیرے آپ کو سادہ ریٹس ملے گا ہے نا جی آپ مارکٹ کے آپ ٹچ میں داؤ گے سارے ریٹ لو جی اور رکھو نا جی ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا کہے کے نکالتے چلو کیوں بھائی سب میں صحیح کہہ رہا ہوں یا آپ تو نئی جندریشن ہو اب تو آپ نئی جندریشن ہو ہم تو لوگ سیکنڈ جندریشن کے ہو گئے چلیے جی اور کوئی میکسج کسانوں کے لیے وپاریوں کے لیے دیکھیں ایسے ڈھیر کٹ کے یہ لوگ اس کو چھانٹی کریں گے ٹھیک ہے جی سب کے پاس مال بہت پڑا جی بہت مال ہے سب کے چھتے یہاں سے بھی کیمرا گمائیں گے نا وہ دیکھو چھت پہ لا سنی لا سن پڑا جی ساری جگہ لا سن پڑا جی سب پنجاب میں چھتوں میں گھدوں میں خوب لسن ہے ہاں جی سب سے بڑیا بات کیا دکھی یہاں پہ بینا روک کے کب سے بڑیا بات دکھی کہ چودی نہیں ہے ٹھیک ہے جی جو دکت ہمارے کو ایم پی میں اور راجستان میں دکھی کہ وہاں کھیتوں سے چودی ہو دی ہے لسن کے لیے ایک آدمی کا قتل گئے دیا گیا خیت میں ٹھیک ہے جی آپ نے اگر نیوز دیکھی ہوگی ہاں لسن کے لیے جی ایم پی کے اندر ایک آدمی کا قتل گئے دیا گیا وہ کھیت میں تھا چودوں نے اس کا قتل گیا لسن تو یہاں پنجاب میں کہیں بھی کسی کے مو سے ہمارے کو یہ سننے میں نہیں ملا کہ ہمارا مال چودی ہو رہا ہے اب باپو کا مال کھیت میں پڑا ہے یہ بھی دکھا دیتے ہیں کہ ہمارا تین کلے دو کتنا کلے کلے دو کلے کا مال ان کا کھیت میں پڑا ہوئے اور ان کے گھر کے پیچھے ان کا کھیت ہے تو دکھا رہے کہ ہمارا کھیت میں پڑا ہے ٹھیک ہے جی ہمارا پہ کوئی آدمی نہیں بیٹھا دیکھنے کے لیے تو یہ یہاں کی خاصیت یہ سینہ کے جوان بیٹھے جی سب کی رقصہ کے لیے ہماری رقصہ کے لیے بھی ان کی رقصہ کے لیے بھی انہی کے بروسے ہیں اتنا ڈیمانڈ ہو وہ آپ بول سکتے ہیں اتنا مال ملے گا پنجاب کا یہ رہا ثبوت پنجاب میں اللہ سن کا یہ جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہ دور دیوار تک یہ پورا ایک اکڑ کا کھیت ہے ایک اکڑ کے اندر یہ انہوں نے دس اکڑ کا اللہ سن رکھا ہے ایک اکڑ کا کھیت ہے پورا مہا تک اور اس کے اندر دس اکڑ کا یہ گنچیں ایسے گچھڑ رکھے اور اللہ سن کا سائز دیکھو جو اللہ سن کا سائز ہے سائز اس کو بولتے ہیں جی سائز ہے دوستو جدی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ مال بیسہ ہے لو میں اس کی سپائی کر کے دکھا دوں جہاں اس کے اوپر سے چدر اتری یہ دیکھو کیا چمکدار مال ہے یہ ہے جی اصل اللہ سن یہ ایک اکڑ کا کھیت ہے اور دس اکڑ کا ان بھائی صاحب کا پہلوان جی کا یہ اس کے اندر مال ہے جی ہے دس اکڑ کا اس کے اندر لہ سن ہے اور جیتنا یہاں پر ہے اور جیتنا یہاں ہے اور اتنا اس چوپر دیکھو لوگوں کے کھیتوں پہ وہ بھی جو ہے مہا پر بھی لہ سن رکھا اور پروسی کے وہاں بھی لہ سن رکھا ایسے سے ان کے اس بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ ہمارے گاہوں میں تین سو اکڑ میں خالی کون سا گاہوں میں ہے مطر ٹھانہ میں تین سو اکڑ میں لہ سن لہ سن ہے یہاں پر لگایا جس میں سے دس اکڑ بھائی صاحب کا کل لے کیا جی ہے دوستو بگی چا سنگ کی جو اہمینت ہو بہت زیادہ سلام بھائی صاحب کے یہاں پر لہ سن دیکھو جی یہ ہے بگی چا سنگ یہ دیکھو جی لہ سن لوگ کوئی سے لہ سن کیسا ہے پنجاب کا یہ لوگ بھائی صاحب یہ ہے لہ سن جیسے اپنا وہ ریاون سیلور ہوتا ہے جی ایتیتنا موٹا لہ سن دیکھو جی یہ سائی تو دیکھو جی کتنا موٹا لہ سن آدھے میں کیسے آرہا جی ایک ہی لہ سن جبکی چار لہ سن پانچ لہ سن واقی جی بگی چا سنگ آپ نے کمال کر دیا جی واقی جبردست قوالٹی جی اب یہ ہے جی پنجاب کی قوالٹی جو آپ لوگ بول دے تھے ایسا مالا ہاتھ میں لے کر دیو یہ لوگ واقی جی سب پیل کر دیو ہی سنے تو جی تو وہی آپ نے کتنا کر لیے آپ نے ہاں آپ نے کتنا کر لیے دس ایک کر لے دس ایک کر دس쳤 tom دس کیلے ہاں لماcondu ڈاسکلے یا میں کؤی بھی آپ کو دلیا چلے کے پانچ کوئی دس کوئی تین کوئی سام جلے پچھلے سال کترے ک کے لے تھے جی ساتھ تھا پچھلے سال ساتھ کلے تھے پچھلے سال دوستوں ساتھ کلے تھے اب کی بار دس کلے لگ بھگ دیکھو میں بتاؤں دس پندہ پرسنٹ اوپر ہوگا کوئی لمبا چوڑا بڑھایا نہیں جتنی فصل پچھلے سال تھی اتنی فصل سمجھو آپ اگر آن ایوریج پورے پنجاب کی لگائی جائے برابر ہے صرف فرق یہ ہے کہ یہ سب دیکھیں کیسے محنت کر رہے ہیں سب بولو صرف فرق یہ ہے کہ یہاں روگ نہیں لگا یہاں مال بہت نہیں ہے اور یہ سب ان وپاری بھائیوں کے لیے محنت ہو دی ہے جو کہتے ہیں بھائیوں کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہاں جی تو صاحب یہ آپ کے لیے محنت کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتا چلے گھر بیٹھے ہوئے ہندوستان کے کس حصے میں کہاں پڑیا ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ لوگوں کے لیے اس میں میرا کوئی لالہ جی سیدھے آؤ پنجاب میں بھائیوں کسانوں کی شکلیں دکھا رہا ہوں آؤ آرام سے سیدھا لوگ ٹھیک ہے جی دن نوازی دیکھو جی دوستو پنجاب میں سممان ملا اتنا سممان ملا بہت سب نے ہمارا سممان کیا جی ابھی کم سم بھی باہو جی سے پندرہ سال بعد مل رہا ہوں آہ جی آہ جی پندرہ بارہ تو کہاں وہاں پہ ایک راجو ہوتا تھا کون ہے گا میں تو راجو پہ جاتا تھا آہ جی میں کہا کون سا راجو انہوں کو لگا تو دھیانے گالا وہ یاد دوستنا ہمارا اچھے وہی بچارہ پودا ہو گیا تو میں کہے کون سا راجو کہا دلی میں تھا وہ موٹی سونے کی چین پہ ان کے آتا تھا اچھے لاجو تو وہ ہے چین نہیں ہے بال اوپر تھے اب یہ یہاں آگئے تو پچھانے میں اچھے جی تو یہ پندرہ سال پہ لیا جاتے تھے اب کہاں پر بیچ نے مالی ہے ابھی بھی کہاں بیچ دے ہو جی ابھی یہ لڑیانہ ہمیں یہ لڑیانہ اگر دلی آتا ہے تو ان کے ساتھ آتا ہے کابل اور بیدی دی کے دیوچ اچھے ویسے لوکل ہمیں سا لڑیانہ جاتے ہیں اچھے اپنے اپنے جاتے پس ویسے بیچ دیتے ہیں ہاں سارا کسان ایک دم سے کوئی خود نہیں آتا وہ تھوڑا تھوڑا کسی نے دس کٹے ویجے کسی نے بھی کٹے ویجے آج ہو جی آج ہو سارے کاموں میں لگے جی اس سمیہ ہر بندہ کام میں لگایا جی اپنے اصل میں ہم ڈسٹرپ کر دیئے ان لوگوں کو سب کام میں لگے ہوئے کوئی گھیوں کٹا ہی ہو دیا کچھ ہو رہا کچھ ہو رہا تو یہ تھا ایک مند میں تھا کہ میں آج تک پنجاب آیا نہیں تھا میں اب سب کے مل کے آؤں گا ایک بار دوستو پنجاب میں اس سمیہ ہر بندے کے پاس کام ہے کیونکہ یہاں کنک کی کٹائی چل رہی ہے ایک تو کنک جا کے اپنے سکھا کے اپنے گھروں میں جو ٹنکی ہیں ان میں پیک کر رہے دوسرا جو ہے سب کا جو ٹوڑی کا کام چلا ہے اور ہر گھر میں ہر گھر میں آپ کو یہاں تندور ملے گا یہاں پر جو تینی سمیہ روٹی بنتی ہے وہ ہر گھر میں تندور میں روٹی بنتی ہے یہ بھی ابھی اس سمیہ پورا گرم ہے تینی سمیہ ٹیم کی روٹی تندور میں بنتی ہے یہاں پر پنجاب میں اور اس سمیہ سب سے زیادہ جو کام ہے جی اس چیز کا ہے یہاں جو ٹوڑی کا کام ہے کیونکہ لیور کی سوٹے جائے اور کام پورے جوروں پر ہے یہ سامنے یہ لو سی ہے جی یہ دوستو جلا فیروجپور کی پنجاب کی بہت بڑی بیلٹ ہے یہاں پر لہ سن لگتا ہے یہ جتنی بھی آپ لو سی دیکھ رہے جتنے بھی سامنے دیکھو جہاں پر موٹر سائکل ہیں بلکل اس کے پاس پاس میں سڑک ہے یہ سارے جتنے بھی گریل لگے ہیں ٹوٹل یہ سارا جو ہے اس طرف میں اپنا ہندوستان ہے اور پار میں جو اپنا پاکستان ہے ادھر کے بھی کسان ہمارے یہاں پر دیکھو سب سے بڑی بات ہے ہمارے یہاں پر جتنی بھی کٹائی ہے یہ ساری کے ساری کمپینوں سے ہو گئی کمپائن چلتی ہے اور یہ سامنے دیکھو جتنی بھی ان کی گہوں ہیں ابھی تک ایسے کھڑی وہاں وہی سیسٹم ہے پہلے ہاتھ سے کٹنگ ہو رہی پھر وہ ڈرمی میں یعنی ٹریکٹر سے نکالتے ہیں وہاں ابھی کمپائن نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں پر دیکھو لمبے لمبے کھیتہ ہیں یہاں پر سارے میں کمپائن اور رپر کرواج ہے وہاں ابھی وہی پرانے والا ریواج ہے وہ ہاتھ کی کٹائی والا اور اپنا ڈرمی سے کٹتے ہیں وہ سامنے بس سمجھ لئے بلکل اس کے ریلنگ کے پار جہاں پر تار لگی ہے پولس چوکی ہیں جگہ جگہ ہیں سینہ کی اس کے پار پاکستان ہے ادھر جہاں جیتنے بھی گاؤں ہیں اپنا پنجاب کے سارے ہیں اور ان میں سب میں لسن لگتے ہیں